فارمل کے ساتھ یہ ایک چیز کبھی مت کرنا یہ شیٹس پورے فارمل لکھ کو خراب کر سکتی ہیں اور فارمل میں یہ ایک چیز کرنے سے لڑکیاں خود تم سے ہی بروز واسٹ اپ سو ہم کیجوال پر تو بہت دھیان دیتے ہیں بٹ فارمل کو اتنا سیریس نہیں لیتے لیکن کالج میں پریزنٹنشن ہو یا فیرول انتر بوئی ہو یا آفیس شادی ہو یا ڈیٹ موسٹ آف دی پلیسز پہ آپ کو فارملزی پہننا پڑتا ہے اور آپ ہمیشہ کی طرح وہی گسی پیٹی وائیڈ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنتے ہو اور اس میں بھی بہت ساری مسٹیک کرتے ہو سو ابھی میں تمہیں پانچ ایسے یوسفل ٹپس دوں گا جو آپ کے فارمل لکھ کو ایک نیکس لیول تک لے کر جائیں گے اور ہاں ٹپ نمبر فور تمہارے بہت کام آئے گی لیکن ٹپ نمبر ون میری فیوریٹ ہے اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو بیس ایسٹرٹک کلر کمبینیشنز بھی بتاؤں گا وہ بھی ان چار پینٹ کے ساتھ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ان تک دیکھنا ٹپ نمبر ون فیٹنگ دیکھو فارمل میں فیٹنگ بہت امپورٹنڈ رول پلے کرتی ہے بہت سے لوگ فارمل کے ساتھ تھوڑی لوس پینٹ پہنتے ہیں تو فارمل کے ساتھ یہ چیز کبھی مت کرنا کیونکہ فارمل کو اٹریکٹیو ان کی فیٹنگ ہی بناتی ہے سو میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹیلر سے اپنی سائز کی شارٹ انٹ پینٹ بنوائیں بٹ اگر آپ ریڈی میڈ بھی لیتے ہو تو بھی اس کو ٹیلر سے فٹ کرا کر پیننا کیونکہ وہ آپ کی باڈی کے لیے ایک پرفیکٹ سائز ہوتا ہے اور فارمل میں آپ کو ہمیشہ ویل فٹڈ ڈریز پیننا ہے نہ زیادہ ٹائٹ اور نہ بہت لوس ٹپ نمبر ٹو کالر سو موسٹ آف دا ٹائم ہماری شارٹ کے کالر فلیٹ یا پھر ٹیڑے میڑے ہو جاتے اور اس پر ہم اتنا دھیان بھی نہیں دیتے بٹ شاید آپ کو نہیں پتا کہ ایک سٹریٹ کالر پورے شارٹ کا لک کی چینج کر دیتی ہے دیکھو شارٹ کو واش کرنے سے اس کی کالر تو خراب ہوئی جاتی ہے بٹ میں تمہیں تین یوسفل ہیکس بتاؤں گا جس سے تم اپنی شارٹ کے کالر کو ایزیلی سٹریٹ کر لوگے اپنی شارٹ کو اچھے سے آئرن کر لو دن ایسی ڈبل سائٹ ٹیپ آتی ہے اس کا چھوٹا سا پیس کالر کے اندر چپکا دو اس سے آپ کی کالر آلڈے سیٹ رہے گی ہیک نمبر ٹو آپ کالر پن یوس کر سکتے ہو اس سے بھی آپ کی کالر پورا دن سیٹ رہے گی ہیک نمبر تھری آپ کالر کے نیچے دو اسے بٹن ڈال سکتے ہو اور اس کو اس طرح بان سکتے ہو اس سے کالر تو اسٹریٹ رہے گی بٹ ساتھ میں شارٹ اور بھی اسٹیلش لگتی ہے اور یہ ہیک مجھے کافی یوسفل لگتا ہے ٹپ نمبر تھری گرومنگ سو فارمالز ہم کسی فارما لوکیشن پر ہی پہنتے ہیں اور ایسے میں آپ کو نیٹ اور کلین لگنا بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے ہیئر پروپر سیٹ ہونے چاہیے سو اس کے لیے آپ میرے چینل پر ہیئر سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو سیکنڈ آپ کے فیشل ہیئر مینٹین ہونے چاہیے اگر آپ کے ناک سے باہر بال آ رہے ہیں تو اس کو پہلی فرصت میں کٹ کرو اور ساتھ میں بی ایڈ کو بھی سیٹ رکھو اگر پیچی بی ایڈ آتی ہے تو اس کو کلین شیف کر لو اپنی باڈی ہیئر کو ٹرم کرو اگر کسی نے غلطی سے چلتا پھرتا چرنو کا گوسلا دیکھ لیا تو سارے لوک کی ماں بہن ایک ہو جائے گی ٹپ نمبر فور پروپر ایکسیسریز دیکھو جیسا ہم کیجول آؤٹفٹ کے ساتھ چینز یا بریسلٹ پہنتے ہیں ویسا فارمل کے ساتھ بلکل بھی مت کرنا کیونکہ اس آؤٹفٹ کے ساتھ منیمم ایکسیسریز ہی اچھی لگتی ہے فارمل کے ساتھ آپ کو بس ایک واج پہنیے بٹ واج میں آپ نے ایسی نہیں بلکہ لیدر اسٹیپ یا پھر اسٹیل والی واج پہنیے اور اس کے ساتھ بیلٹ اور اگر آپ چاہو تو ایک رنگ بھی پہن سکتے ہو اور اگر آپ باہر جا رہے ہو تو سنگلاسز بھی پہن سکتے ہو اس کے علاوہ فارمل میں ایک ایکسیسریز رول ہوتا ہے منز آپ کو بیلٹ اور شوز ایک ہی کلرز کے پہنے ہیں اور اس کا پورا لگ کافی الیگنٹ لگتا ہے اور ہاں موسٹلی ایکسیسریز براؤن اور بلیک کلر میں لینا ٹپ نمبر 5 شوز شوز ایک ایسی چیزیں جنہیں کسی بھی فنکشن میں لوگ سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں اگر تم نے گلتی سے فارمل کے ساتھ سپورٹ شوز پہن لیے تو تم پیٹی ٹیچر سے زیادہ کچھ نہیں لگو گے تو اس لیے آپ ہمیشہ فارمل کے ساتھ فارمل شوز ہی پہنو لائک لوفرز بورز اینڈ ڈبل اسٹریپس چوز وغیرہ اور سیمی فارمل لک کے لیے آپ وائٹ سنیکر بھی پہن سکتے ہو اوکے سو اب ویڈیو دھیان سے دیکھنا کیونکہ اب میں تمہیں 20 ایسٹیٹک کلر کمبینیشنز بتاؤں گا وہ بھی ان چار بینٹس کے ساتھ اور اس کے لیے آپ کو کوئی 20 شرٹ لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس چار سے پانچ شرٹ بھی ہیں تو وہ کافی ہیں ملٹیپل آوٹفٹس کو کریٹ کرنے کے لیے تو اگر آپ زیادہ تر فارملز میں رہتے ہو تو یہ چار کلر کے پینٹ آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے جو کہ بلیک بیچ لائٹ گریے اور نیوی بلو ہیں یہ کلر سب سے زیادہ ورش ٹائل اور ایسے کلر ہیں جو کسی بھی ٹائپ کے اپر ویر کے ساتھ ایزیلی چل جاتے ہیں سو فرسٹ کمبینیشن بنائیں گے بیچ پینٹ کے ساتھ تو اس پینٹ کے ساتھ آپ کافی اچھی اور پیاری کمبوز بنا سکتے ہو تو پہلا کمبینیشن ہے بیچ پینٹ اور بلیک شرٹ یہ کمبو بہت ورش ٹائل اور پریمیم لک دیتا ہے اس کو آپ آفیس پارٹیز یا کسی ایمیٹ پر پہن سکتے ہو چاہے آپ کا کوئی بھی اسکنٹون ہو کیونکہ بلیک شرٹ ہم لڑکوں پر سیکسی لگتا ہے اور اگر آپ اس کمبو کو کسی نائٹ ایمیٹ پر پہنو گے تو آپ سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگو گے سیکنڈ کمبو ہے بیچ پینٹ پلس آلیف گرین شرٹ یہ کمبینیشن بہت نیچرل لگتا ہے کیونکہ یہ دونوں ارث ٹونز ہیں اس لیے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تھرڈ کمبو ہے بیچ پینٹ پلس وائلڈ شرٹ اگر آپ اس کو پریزنٹیشن ایونٹ یا آفیس پر پہنو گے تو بہت سے زیادہ آپ ہی اٹریکٹیو لگو گے کیونکہ یہ کمبینیشن کافی کلاسی اینڈ پریمیم لگتا ہے فورت کمبو ہے بیچ پینٹ پلس نیوی بلو یہ کمبینیشن فارمل ایز ویل ایز سیمی فارمل میں بھی بیسٹ لگتا ہے کالیج میں اگر پریزنٹیشن دینا ہو تو میں آپ کو یہی آفٹویٹ سجیسٹ کروں گا نیکسٹ ہے بلیک پینٹ بلیک پینٹ پر تو آلموز سبی کلر کے اپر ویر اچھے لگتے ہیں بٹ میں نے اس کے لیے کچھ بیسٹ کمبینیشن نکالیں جو فارمل میں بہت اٹریکٹیو دکھتا ہے سو اس کے ساتھ فرسٹ کمبو ہے بلیک پلس نارون یہ کمبو ون اف دا موسٹ سیکسی ہے اور اگر آپ براؤن گائز ہو تو یہ کمبینیشن آپ پر بہت سوٹ کرے گا اس آؤٹفٹ کو آپ کسی پارٹی یا فنکشن میں پہن سکتے ہو اور اگر اس کمبو کو آپ کسی نائٹ ایونٹ پر پہنو گے تو بہت رویل لگو گے سیکنڈ کمبو ہے بلیک پلس لائٹ گرے یہ کمبینیشن کافی پروفیشنل اینڈ اٹریکٹیو لگتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ آل بلیک ایکسسریز پہنو گے تو یہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ وائپ دیتا ہے تھرڈ کمبو ہے بلیک پلس وائٹ ای نو یہ کمبینیشن بہت کامن ہے بٹ یہ کمبینیشن ون آف تا موسٹ کلاسی اینڈ ورہ سٹائل ہے اور اس کو آپ میٹنگ کالیج یا اگر انٹرن ہو تو آپ یہ پہن سکتے ہو پورت کمبو ہے بلیک پلس براؤن یہ کمبینیشن بہت کلاسی اینڈ ایلیگیٹ لگتا ہے اور یہ کمبینیشن کائنڈ آف آلڈ منی ایسٹیٹک سے انسپائر ہے اور براؤن بلیک کے ساتھ کافی کمپلیمنٹری کلر لگتا ہے ففت کمبو ہے بلیک پلس آلیو گرین یہ دونوں کلر ایک ساتھ میں کافی سٹائلیش اینڈ رویل لگتے ہیں اور بیکاس یہ ورسٹائل ہیں تو مین اینڈ وومین دونوں پر یہ کمبینیشن سوٹ کرتا ہے اور دونوں نیچرل کلرزیں مینز یہ کسی بھی کلر کے ساتھ پیار اپ ہو جائیں گے سکس کمبو ہے آل بلیک تو اگر آپ کو کہیں جانے کی جلدی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا پینوں تو ایسے میں آپ سیدھا سیدھا آل بلیک پین لینا آل بلیک آؤٹفٹ کافی زیادہ کلاسی اور ٹائم لے سے اور اس آؤٹفٹ کو آپ کیجول سے لے کر فارمال ایمٹ تک پین سکتے ہو اور اس آؤٹفٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو لیئرنگ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر کسی بھی کلر کے اپر ویر کو لیئر کر سکتے ہو سو ابھی تک میں نے ان دو پینٹس کے ساتھ آپ کو دس کمبینیشن بنا کر دکھایا ہیں اور باقی کے دس کمبینیشن ان دو پینٹس کے ساتھ بنائیں گے تو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ یہ آپ کے لیے تو فری ہے بھٹ مجھے اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے سو پہلے لائٹ گری پینٹ کے ساتھ کمبوز بنائیں گے اس کے ساتھ فرسٹ کمبو ہے لائٹ گری پلس بلو شارٹ یہ کمبو کافی فریش اور سوفیسٹی کاٹر لگتا ہے اور یہ کمبو ایک ایسٹیٹک وائپ دیتا ہے اس کو آپ فارمل ایس ویل ایس کیجوال میں بھی پین سکتے ہو سیکنڈ کمبو ہے لائٹ گری پلس بلیک کیونکہ یہ دونوں نیچرل کلرز ہیں تو دونوں ساتھ میں کمپلیمنٹری اور ورسٹائل لگتے ہیں یہ کمبینیشن آلماسٹ ہروکیشن پر سوٹیبل ہوتا ہے آپ بلیک میں ڈیپتھ اور ڈیفائن لگتے ہو اور چونکہ یہ دونوں کلرز نیچرل ہیں تو ساتھ میں بہت ایلیگنٹ لگتے ہیں فارث کمبو ہے لائٹ گری پلس پیکاک گرین یہ کمبینیشن بہت زیادہ بولڈ اور آئی کیچی ہے یہ آؤٹفٹ آپ کو کراؤٹ سے الگ سٹینڈ آؤٹ کرائے گی وائٹ سینیکر کے ساتھ آپ اسے کیجولی اور بوٹس یا لوفرز کے ساتھ آپ اسے فارملی بھی پہن سکتے ہو اور یہ کمبینیشن پارٹیز کے لیے ون آف تا بیسٹ کمبینیشن ہے سو نیکسٹ اور لاسٹ پہنٹ ہے نیوی بلو اس کا فرسٹ کمبو ہے نیوی بلو پلس وائٹ یہ کمبینیشن کافی زیادہ کلاسی اور ورسٹائل ہے اس آؤٹفٹ کو پہننے کے بعد آپ کی پرسنالیٹی کافی زیادہ ایلیگنٹ اور چارمنگ لگتی ہے اور یہ کمبینیشن کبھی بھی آؤٹ آف سٹائل نہیں ہونے والی ہے اور یہ کمبو کافی سوفیسٹک ایڈٹ لک دیتا ہے اور یہ دونوں ایسے کلر ہیں جو کسی بھی سکن ٹون اور باڈی ٹائپ پر سوٹ ہو جاتے ہیں سیکنڈ ہے نیوی بلو پلس لائٹ گری جس کمبو اس این ایڈر کلاسی اور ورسٹائل پیس یہ کمبینیشن کافی ایسٹیک لک دیتا ہے اور اس آؤٹفٹ کو آپ آلماسٹ کسی بھی فنکشن پر پہن سکتے ہو کیونکہ یہ دونوں کلرز پیسفل اور فرینڈلی وائپز دیتے ہیں تھرڈ ہے نیوی بلو پلس بیچ یہ کمبو کافی ڈیسینٹ اینڈ ٹائم لیس ہے جو اسے فارمل پلس کیجوال دونوں ایویٹس کے لیے پرفیکٹ بناتا ہے یہ دونوں نیچرل اینڈ کمپلیمنٹری کلرز ہیں جو ساتھ میں بہت رویل لگتے ہیں بیچ نیوی بلو کے ساتھ سوفٹ آر ایڈ کرتا ہے اس لیے دونوں ساتھ میں بیلنس لگتے ہیں اور تھے نیوی بلو پلس دارک اورنج یہ کمبو کافی بولڈ اینڈ ڈائنیمک ہے کیونکہ یہ دونوں کلرز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں مین ساتھ میں ہائی کانڈراسٹ جنریٹ کرتے ہیں بٹ اس میں کپڑے کا فیبرک اینڈ کلر بہت میٹر کرتا ہے سو اورنج میں اس طرح کے شرٹس کبھی مت لینا یہ آپ کے پورے لک کو خراب کر دے گا اورنج میں بہت سارے شیڈز آتے ہیں بٹ آپ کو ریسٹ یا پھر برن اورنج شیڈ لینا ہے کیونکہ زیادہ لاؤڈ لوگ ہیں تو خراب لگے گا اس آؤٹفٹ کو آپ کیجولی ڈے ٹائم ایونٹس پر پہن سکتے ہو فیفت کمبو ہے نیوی بلو پلس پنگ یہ کمبینیشن کافی کلاسی انڈ اٹریکٹیو ہے کیونکہ نیوی بلو آؤٹفٹ میں رچنیس ایڈ کرتا ہے وہیں پنگ اس کے ساتھ تھوڑا سوفٹنیس ایڈ کرتا ہے پنگ میں بہت سارے شیڈز آتے ہیں بٹ ایز آمین آپ نے بیبی پنگ یا پھر ڈسٹی روز کو بائی کرنا ہے اس آؤٹفٹ کو آپ انٹرنشپ آفیس یا پھر پارٹیز وغیرہ میں پہن سکتے ہو سکس کمبو ہے نیوی بلو پلس سکائی بلو یہ کمبینیشن کافی ریفریش اور ورسٹائل لگتا ہے یہ مونوکرومیٹک کمبینیشن پہننے کے بعد آپ سیکسی لگتے ہو اس آؤٹفٹ کو آپ کیجولی ایز ویل ایز بلیزر کے ساتھ فارملی بھی پہن سکتے ہو اور اس آؤٹفٹ کو آپ موسٹلی ڈیٹ ٹائم ایمٹس پر ہی پہننا بہت اچھا لگے گا اوکے سو میں نے آپ کو بیچ پینٹ کے ساتھ چار چار لائٹ گرے پینٹ کے ساتھ اور بلیک پینٹ کے ساتھ چھ چھ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ آؤٹفٹس بنا کر دکھائے ہیں جو کہ ٹوٹلی بیس آؤٹفٹس بنتے ہیں سو ان آؤٹفٹ کو آپ کالیج پیرویل آفیس یا کسی بھی فنکشن میں پہنوگے تو آپ کراؤٹ سے الگ سٹینڈ آؤٹ کروگے اور ہاں کون سا کومبینیشن آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کمیٹ کر کے بتانا اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا ادروائز چینل کو سبسکرائب کرنا تو واش مور ویڈیوز لائک دیس